بسم اللہ الرحمن الرحیم بروشر جو ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں تو آپ اس کو کورل ایکس ایٹ کی فائل ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ویڈیو کو پورا لازمی دیکھئے گا تو چلیے میں آپ کو جو ہے وہ ڈیزائن دکھاتا ہوں اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور سا جوڈی بیل آئیکنوں کو لازمی سے پریس کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی نئے ڈیزائن کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اس کا نوٹفکیشن آپ دوستوں کو مل جاتا ہے اور آپ کو ڈیزائن ڈاؤنلوڈ کرنے میں ایسانی رہتی ہے تو جی ہیں فرینڈز یہ وہ ڈیزائن ہے جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ بلکل سی ڈی آر کی فائل ہے آپ اس میں جو بھی کلر کرنا چینج کرنا چاہتے ہیں جہاں کسی بھی چیز میں ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بہ آسانی ایڈٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو کسی بھی ایک چیز کا کلر چینج کر کے دکھوا دیتا ہوں آپ اس سے پہلے انگروپ کر لیجئے گا انگروپ کرنے کے بعد آپ اس میں جو کلر ہے وہ چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اس کے علاوہ آپ اگر اس میں جو پچر وغیرہ لگائی ہیں ہم نے انہوں کو چینج کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کا جو ڈیٹا ہوگا آپ کے کلائنڈ کا نیم ہوگا لوگو ہوگا آپ اس میں ایڈ کریں گے اس کے علاوہ ہم نے اس کی جو بیگ سیڈ ہے اس میں اس کا مینیاں بھی تقریباً تیار کیا ہے جو کچھ خاص خاص جو ایٹم ہوتی ہیں وہ ہی ہم نے اس میں تقریباً ایڈ کرنے کی کوشش کی ہے اگر آپ کی ایٹم سے زیادہ ہوں تو آپ اس میں جو ہے چینج کر سکتے ہیں اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں آسانی سے اس میں آپ کو کچھ زیادہ پرابلم نہیں آئے گی اور اس کے سامنے کچھ اس کے ریٹس بھی لکھے ہیں یعنی کہ سمال میڈیم لارج اس طریقے سے جو اس کے ریٹس ہوتے ہیں پیزے کے آپ کو پتہ ہے کہ سمال میڈیم لارج تین قسم کا پیزہ ہوتا ہے تو اس کے علاوہ برگر شوارما اور جو ان کی بیسٹ ڈیل ہوتی ہیں ڈیلز وان ڈیلز دو اس لحاظ سے بھی کچھ ڈیلز کی بھی لکھیں ہمیں ہیں تو آپ اس میں جو ڈیلز اگر زیادہ ہوں تو آپ اس کو چھوٹا بڑا کر کے زیادہ بھی کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں جانے کہ آپ اس کو بہ آسانی طریقے سے ایڈڈ کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو اس کو ڈانلوڈ کر کے بھی دکھاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے اجابہ ڈانلوڈ کرنا ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو جو لنک ملتا ہے جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ جو ہیں وہ ہماری ویب شیر کے اوپر ڈریکٹ آ جائیں گے آپ بیلکل اس جگہ پر آ جائیں گے جو آپ کو لنک ملتا ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جب آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ نے تھوڑا سا سکرول ڈان کرنا ہے تو جہاں آپ کو جہاں ڈانلوڈ کا بٹن مل جائے گا تو آپ نے اس ڈانلوڈ بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ ڈانلوڈ بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو جہاں آپ کے سامنے ایک نیا ڈیش بورڈ اوپن کرتے گا یعنی کہ ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا آپ کے سامنے تو میں اب اس ڈانلوڈ بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں تو جیسے ہی میں ڈانلوڈ بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے ایک پیج نئی لیئر اوپن ہو جائے گی آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے ایک نئی لیئر جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی یہاں آپ نے صرف اس لائن کو کمپلیٹ ہونے تک اور اس کے بعد آپ نے صرف تقریباً پندرہ سیکنڈ یہاں پہ ویٹ کرنا ہے اور صرف آپ کو ایک ڈانلوڈ کا بٹن مل جائے گا آپ نے اس ڈانلوڈ بٹن کے پر کلک کرنا ہے تو میں اس لائن کو کمپلیٹ ہونے دیتا ہوں جب آپ کی وہ لائن کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ نے یہاں کلک ہےر ٹو گٹ لنک کے اوپر کلک کرنا ہے جیسی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں آپ کی جو سیکنڈ ہے وہ چلنا سٹارٹ ہو جائے گے یہاں آپ نے صرف پندرہ سیکنڈ ویٹ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے یہاں پہ کچھ بھی بیٹ نہیں کرنا اور نہ ہی یہاں پہ آپ کو کچھ زیادہ ایڈز نظر آئیں گے جو آپ کو بار بار پریشان کرتے ہیں تو اب اپنے گٹ لنک کے اوپر کلک کرنا ہے جیسی آپ گٹ لنک کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نئی لیئر اوپن ہو جائے گی یہاں آپ کو وہ بتائے گا کہ جی کونسی یعنی کہ چیز ہے آپ کو اس فائل کا نیم مل جائے گا اس کی میموری کتنی ہے وہ مل جائے گی یہاں آپ کے سامنے بیلو کلر کا ایک ڈاؤنلوڈ کا بٹن ہوگا آپ نے اس بیلو کلر کے ڈاؤنلوڈ بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ ڈاؤنلوڈ بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو جی آپ کی فائل جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور یہاں جو بیلو کلر کا بٹن ہے جی وائٹ ہو جائے گا تو میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو جی ہیں فرینڈز جو دیکھیں ہماری جو فائل تھی وہ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اس طریقے سے آپ جہاں اس فائل کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا جی ہمارا ڈسائن ضرور پسند آیا ہوگا اگر آپ کو جی ہمارا ڈسائن پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا پھر میں لیں گے کسی اور نئے ڈزائن کے ساتھ تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ